بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب انتخابات کے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی نزلستانی کی درخواست خارج کر دی ہے پنجاب میں چودہ مائی کو انتخابات کرانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن نے نزلستانی درخواست دائر کی تھی دونانے سماد چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے کہ جب بھی آئینی خلاف ورزی ہوگی عدالت مداخلت کرے گی جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اچھا لگے یا برا الیکشن کمیشن کے پاس انتخابات نوے روز سے آگے لے جانے کا اختیار نہیں ہے مسیح جاننگ کے امانت کشکوری ہمارے ساتھ موجود امانت بتائے گا سماد کا احوال اب میں چودہ مائی کو انتخاب کو انتخابات کرانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نزلستانی درخواست خارج کر دی ہے چیف جیسے پاکستان کے سربراہی میں تین اکنی خصوصی بینچ نے الیکشن کمیشن کی نظلستانی درخواست پر آج سماد کی الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی پیش ہوئے ان کے جانب سے یہ موقع اختیار کیا گیا کہ چونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے اس لیے الیکشن کمیشن اب انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار رکھتا ہے جس پر جیسے مریب اختیار کا کہنا تھا کہ تاریخ کا اختیار رکھنا الگ بات ہے لیکن جو آئین ہے اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا آپ اس میں ہمیں غلطیاں بتائیں تاکہ سپریم کورٹ جو ہے اپنے فیصلے میں وہ غلطیاں درست کرے کیونکہ نظر ثانی میں آپ کیس کے میریٹس پر بات نہیں کر سکتے جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں یہ بات غلط لکھی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس جو انتخابات کی تاریخ ہے وہ آگے بڑھانے کا اختیار نہیں ہے جس پر جیسے جازو الہیسن کا کہنا تھا کہ کیا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے یا ایک قانون بنا کے آئین کو پسے پوش ڈالا جا سکتا ہے جیسے جازو الہیسن کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا یہ موقف درست نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ دے سکتا ہے کیونکہ موجودہ جو کیس ہے وہ نظر ثانی کا ہے اور اس میں یہ بتانا ہے کہ سپریم کورٹ نے چودہ مائی کو انتخابات کرانے کا جو فیصلہ دیا تھا اس میں کیا غلطیاں ہیں جس پر چیف جیسے پاکستان نے بھی ریمارکس دیئے اور چیف جیسے پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے مرکزی کیس میں جو باتیں کی تھی وہ اس نظر ثانی کیس میں نہیں کی جا سکتی کیونکہ نظر ثانی کیس کا جو دائرہ سماعت ہے وہ محدود ہوتا ہے اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جو نظر ثانی کی ترخواستی وہ خارج کرتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ آئین سے جب بھی آئین کی خلاف ورزی ہوگی تو سپریم کورٹ ضرور اس میں مداخلت کرے گی چیف جیسے پاکستان نے کیس کے اختتام پر یہ ریمارکس دیئے کہ جب بھی آئین کی خلاف ورزی ہوئی تو ہم ضرور اس میں مداخلت کریں گے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی ترخواستی وہ خارج کر دی ہے آپ سپریم کورٹ کی جانب سے تفصیلی جو تحریری فیصلہ ہے وہ جاری کیا جائے گا اور اس میں نظر ثانی ذرخواست خارج کرنے کی وجوہات بھی بتائی جائیں گی اور آئندہ کیا کاروائی ہوگی کیونکہ چودہ مئی کو انتہابات کرانے کا جو وقت ہے وہ گزر چکا ہے آپ سپریم کورٹ آگے کیا کاروائی کرتی ہے اس پر بھی جو تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں کورٹ جو ہے اس میں واضح کرے گی بہت شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے لیے وزیراعظم نے بجلویلوں اور پیٹولیم اسنوات کی قیمتوں کے حوالے سے اہم اجلاس طلب کر لیا ہے اجلاس میں وزیراعظانہ 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 پیٹولیم ڈیویجن کے حکام اور دیگر شریک ہوں گے اجلاس میں آئی ایم ایپ سے رابطے اور عوام کو ریلیف کے حوالے سے متاورت بھی کی جائے گی بات کریں گے ہمیں نمائندے آویس کیانی سے آویس کتنے بجے یہ اہم اجلاس شروع ہوگا جی آپ سے کوئی دیر بعد ہی وزیراعظم ہاؤس میں جتوانائی کے حوالے سے نائیٹی ایم دین اجلاس جو ہے وہ انہیں جا رہا ہے اس اجلاس میں ڈاکٹر شمشات اکثر جو آئی ایم ایس سے جو رابطہ ہوا ہے بیجلی کے بلوں کے حوالے سے تجاویز دیگی یہ چار سو یونٹ تک جو بیجلی کے بلوں کو جو ریلیف دینے کا جو معاملہ ہے وہ جو ڈیٹا ہے جو شید کیا گیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اور آئی ایم ایف کا آگے سے کیا ریسپونس آیا ہے یہ تمام طرح معاملات جو ہیں وہ اجلاس میں رکھے جائیں گے اس کے بعد جو بیجلی کے بلوں کے حوالے سے دیگر جو تجاویز ہیں جو حکومتی لیبل پر جس کو کسٹے بھی ہیں اور دیگر معاملات ہیں وہ بھی آن بورڈ ہوں گے آج چونکہ پیٹرولیاں مسئلاتی کیمسل میں بھی ردو بدل ہونا ہے تو اس حوالے سے بھی پروپوزلز جو ہیں وہ سامنے رکھی جائیں گی اور جو اس میں انرجی منسٹر ہیں محمد علی اور ایک ایک اکانومی جو ٹیم ہیں اس کے ساتھ پیٹرولیاں ڈویجن کے حکام ہیں پاورڈ ڈویجن کے حکام ہیں تمام لوگ شرکت کریں گے تفسیلی تو اپنے اشارت ہوگی اور اس کے بعد ایک لاحے عمل مرتب دیا جائے گا عزیز محنوار اللہ کاکر جو ہے ترزیز دیں گے کیسے انانونسمنٹ کرنی ہیں جو عوام ان کی طرف دیکھ رہے ہیں بجلو کے بلوں کے حوالے سے جو ریلیف دینے کا وعدہ خود انہیں کیا تھا اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں وزیراعظم کے طرف ساری نظریں ہیں تو یہ بات بھی ڈسکرس کی جائے گی کہ آیا کوئی پریس کانٹرس کی جائے گی یا علامیات جاری کیا جائے گی اور تمام طرح فیصلوں سے متعلق جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ پاکستان نظریاتی پارٹی لیسکو انتظامیہ کی ناہلی کے خلاف صلاح پہ احتجاج بجلی کے بلوں میں بے زادگیوں اور مہنگی بجلی کے خلاف فتہگر سب ڈیویجن لیسکو آفیس ہربنسپورا کے باہر احتجاج مظاہرہ کیا گیا اسی پر مزید بھی جانے کے معنی نمائندے رومیل علیہ السلام سے بات کریں گے رومیل بتائے گا آجی بلکل اس وقت میں فتہگر سب ڈیویجن لیسکو آفیس ہربنسپورا کے باہر موجود ہوں جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد ہاتھوں میں بجلی کے بل تھامیں اور مہنگی بجلی کے خلاف صلاح پہ احتجاج ہے پاکستان نظریاتی پارٹی کے زیر احتمام ہونے والے اس احتجاجی مظاہرے میں جو شہری آئے ہیں ان کی جانب سے نارے بازی کی جاری ہے اور شکوا کیا جا رہا ہے کہ لیسکو سب ڈیوی نافیس فتہگر کے جو افسران اور عملہ ہے ان کی ناہلی کے باعث انہیں زائد جو بجلی کے بل ہیں وہ بھیجے گئے ہیں مزید اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے یہ مظاہرے میں شریف خاتین سے بات کر کے جانیں گے جی بتائیے گا جی کیا مسائل ہیں آپ کو مہنگی بجلی کے باعث اور یہ افسران اور عملے کی کیا کتائیاں ہیں عملے والوں کا یہی قصور ہے کہ سارے انسانوں کا ایجز سرکھنا جائے کل خاتون ہے جو کہ اس مظاہرے میں شریف ہے اور پوچھ رہی ہے کامے بالا سے کہ ان کا کیا قصور ہے یہاں پر جن کی قیادت میں یہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے مطالبات کیا ہے اس مظاہرے کے پاکستان نظراتی پارٹی کے زیر احتمام کل لہور ہائی کورٹ میں ہم نے ریڈ پیٹیشن اپنی دائر کی ہے لیکن وہاں سے بھی خاتر خواہ جواب نہ ملنے کے بعد آج احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے لیکن جو بلوں میں بے ضابط کی ہیں یہاں پہ اکیس یونٹ والے کو اٹھارہ سو روپیا بل آرہا اور ایک سو تیس یونٹ والے کو سولہ سو روپیا بل آرہا ہے یہ ساری اس لیسکو کے عملے کی نا اہلیاں ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ لیسکو انتظامیہ کی غفلت کے باعث جو زائد بلہ ہیں وہ فوری طور پر ٹھیک کیے جائیں ورنہ شہر بار میں جو تجاجی مظاہریں وہ کیے جائیں کہ دفاتر کے بار دھرنے بھی دیے جائیں بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف بشاور کی تاجروں نے شیٹر ڈاؤن ہر تال کر دی تمام تجارتی مراکز بند ہیں تاجروں نے وفاقی حکومت سے ریلیف کا مطالبہ کر دیا ہے مزید جانیں گے آمیر شہزاد سے آمیر بتائے گا اضافے کے خلاف ملگیر اتجاج جو جاری ہے آج چھٹے روز بھی پشاور کے مختلف مقامات پر عوام اور تاجر برادری کی جانب سے تجاج کا سلسلہ جاری ہے گدشتہ روز ایک اہم اجلاس ہوا تھا پشاور کی جو مرکزی تاجر تنظیمیں ہیں انہوں نے آج زلہ پشاور کے کی گئی ہے تاکہ جو بلو کے اندر اضافی ٹیکس بجوائے گئے تھے اس کا اطلاق جو ہے وہ واپس لیا جو اور عوام کو ریلیف دیا جائے اسی حوالے سے آج مختلف مقامات پر جو ہے وہ اتجاج کیا جا رہا ہے اور تاجر برادری کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو ٹیکس بجوائے گئے تھے ان کو فوری طور پر واپس لیا جائے مہنگائی جو ہے روز بروز بٹی جا رہی اور اس کے اندر کاروں بار چلانا دکانوں کو چلانا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے اسی سلسلے میں آج زلہ بھر میں جو ہے مکمل طور پر شٹر ڈاؤن ہتار ہے پشاور کے جو چھوٹے بڑے تجارتی مراکز ہیں وہ تمام آج بند ہیں اور اس کے اندر جو تجارتی سرگرمی ان کو معتل کیا گیا ہے جو تاجر برادری کے جو صدورت ہیں ان کی جانب سے مختلف ریلیف نکالنے کا بھی جو آج اعلان کیا گیا تھا اور آج مکمل طور پر پشاور کے دکانے اور کاروبار بند دکھائی دے رہا ہے بہت شکریہ آمیر آپ کا ٹوبا ٹیک سنگھ میں بجلی کے زائد بلوں اور مہنگائی کے خلاف شہریوں کا احتجاج چاری ہے مہنگائی کی ستائے رکشہ ڈرائیور بھی سڑکوں پر نکل آئے مزید جانے کے مبشر حسن نکوی سے مبشر آگاہ کیجے گا ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بجلی اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کا سرسلہ جاری ہے آج رکشہ ڈرائیورز کی جانب سے بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی جو مختلف مقامہ سے ہوتی ہوئی شباز چوک کے مقام پر پہنچی رکشہ ڈرائیورز سے بات بھی کرتے ہیں اور ان سے ہم جانتے بھی ہیں بھائی جنب بتائی گا احتجاج بھی کر رہے ہیں آپ کی کتنی آمدن ہے کس طرح اپنا گھٹ لارہے ہیں جی ہماری آمدن کوئی بھی نہیں ہے صرف ایک مانت کا ہمیں داس ہزار پیا بچتا ہے آٹھ ہزار بھی لائے ہمیں وہ تار دے دو ہزار جیب میں اب بس پٹرول کتنے کا لٹر ہو گیا کس طرح سواری بیٹھتی ہے تیری نیرے پٹرولی نہیں دے رہے ہمیں بلیک میں فروکت کار رہے ہیں جو تین سو داس سر پر لٹر دے رہے ہیں اب پمپو پہ پٹرول نہیں میرا پمپو بند کار بھی ہے پتہ چل گیا نا مہنگا ہوگا پٹرول تیری سر پر کی سمدھی گئی ہوئی ہے وہ پٹرولی پمپو والے پٹرولی نہیں دیتے ہمیں اس وقت جو رکشہ ڈرائیورز ہیں وہ سراپائی اعتجاج ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بیجلی کی بلو میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے اور جو دیگر مسلسل بڑھ رہی ہیں اس پر بھی نوڈس لیا جائے کیونکہ اب ان کے لیے بچوں کے لیے روٹی کمانا مشکل ہو چکا ہے لیسکو سمیت پاور سیکٹر کے تمام افسران کی مفت بجلی کی سہولت خاتم کرنے کے معاملے میں اہم پیش رفت وزارت پاور ڈیویجن نے مفت بجلی دینے کی بجائے مہانہ نوہ ہزار سے اٹس ہزار روپے ادائیگی کرنے کی سمری تیار کر لی ہے اسی والے سے تفسرات جانیں گے ہم انمائند شاہد سپرا سے شاہد بتائے گا اس کو سمیت بجلی کی دیگر تقسیم کار کمکار کمپنیوں کے افسران کی مفت بجلی کی سپلائی ختم کرنے کے معاملے میں اہم پیش رفت سامنے یہ ہے کہ وزارت پاور ڈیویجن کی جانب سے ایک سمری تیار کی گئی ہے جس کو وفاقی کبینہ کے سامنے رکھا جائے گا اور مختلف جو محکمے ہیں ان سے تجاویز طلب کی گئی ہیں اور اس سمری میں تجاویز بھی رکھی گئی ہیں جس کے مطابق نیپرا کی جانب سے مکمل طور پر یہ کہا گیا ہے کہ مفت سپلائی کو فوری طور پر ختم کر دینا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو محکمے ہیں ان کی بات کی جائے تو فینانس ڈیویین کی جانب سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ لیسکو سمیت دیگر کمپنیوں کے جو افسران یعنی کہ گریڈ سترہ سے لے کر اکیس تک کے جو لوگ ہیں ان کی مفت بجلی کی سپلائی کو ختم کر دیا جائے فینانس ڈیویین اور نیپرا نے تو مفت سپلائی ختم کرنے کا کہا ہے لیکن سینٹ میں قائمہ کمیٹی بائی پاور کی جانب سے تھوڑی سی ہمائی جی ہے آفیسز کے لیے رکھی گئی ہے کہ ان کو مفت بجلی دینے کی بجائے کچھ آلاؤنس جی ہے ان کی تنخواہوں میں شامل کیا جائے اگر وفاقی کبینہ کی جانب سے منظوری دی جاتی ہے اور منظوری کے لیے جو نقطہ رکھا گیا ہے وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا رکھا گیا ہے جس میں اس بات کی استعداد کی گئی ہے کہ فری یونٹس دینے کی بجائے تنخواہوں میں یہ رکوم شامل کر دی جائے اور فری یونٹس کو فوری طور پر ختم کیا جائے تو یہ نقطہ جو ہے وہ صورت میں مضبوط قرار دیا جا رہا ہے ڈالر کی بلند پر واس شاری انٹر بینک میں ڈالر نے گزشتہ تمام ریکارڈ تو ڈالے انٹر بینک میں ڈالر نے ایک روپے پچپن پیسے مہنگا ہو کر پہلی بار انٹر بینک میں ڈالر نے گزشتہ تمام ریکارڈ تو ڈالے انٹر بینک میں ڈالر نے ایک روپے پچپن پیسے مہنگا ہو کر پہلی بار تین سو چھے روپے کی نئی بلند ترین سطح قائم کر دی ہے اسی پر بات کریں گے اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف بتائے گا ڈالر کی بلند پر واس کے حوالے سے ملدان میں نیپال کو شکست دینے کے بعد کا ہمارے ساتھ مہنگا ہو قومی کرکٹ ٹیم اگلے میچ کے لیے سلنکہ پہنچ گئی ہے ٹیم کپتان باورازم کی قیادت میں سلنکہ میں پریکٹس بھی کرے گی پاکستان اپنا اگلا میچ روایتی حریف بھارت کے خلاف دو ستمبر کو پالے کے لیے سٹیڈیم میں کھیلے گا ملتان میں نیوال کو شکست دینے کے بعد قومی کرکٹ ٹیم اگلے میچ کے لیے سلنکہ پہنچ گئی ٹیم کپتان باورازم کی قیادت میں سلنکہ میں پریکٹس بھی کرے گی پاکستان اپنا اگلا میچ ربائیتی حریف بھارت کے خلاف دو ستمبر کو پالک کے لئے سٹیڈیم میں کھیلے گا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز ایش ٹی